سیڈی ہے لنگڑا ہے لولا بھی ہے بلکل ایسے ہاتھ پہ آئے ہیں آم یہاں تو آدمی گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے ہیں ہم بچپن میں پتھروں سے آم کے درخت پہتا تھا پتھر مار مار کے توڑتے تھے آپ کے پاس یہاں کتنے درختیں ہیں چار ہزار درخت چار ہزار درخت پتہ ہی نہیں چلے اللہ کھڈڈا کھائیں یہ زیادہ مزے کھوڑی آگیا ہے ظاہرے وہ پکھا ہو رہا کیا میں بولا جاؤں دو آم انہوں نے ایک ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں ایک اس ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اچانک ہم نے کیمرہ آن کیا تو آپ کو منظر دکھا رہے ہیں کہ وہاں یہ کتنے شریف بنے ہوئے تھے بڑے نفیس نفیس طبیعت کے آدمی ہیں ماشاءاللہ کھالے 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 دلوالا کے رہے سے آئے ہیں یہ دو آموں میں لگ رہا ہے کچھ محبت ہو گئی ہے آدمی کو چاہیے سوچ سمجھ کے مادہ کی پیچھے جائے بلکل صحیح بات اور صحیح مادہ یہ نہیں کہ جہاں کوئی پرپیوم لگا کے جا رہی ہے تو پیچھے بھگ گئے اس کے آپ آم کھاتے ویڈیو نہیں مناؤ آپ آموں کی پیکنگ دیکھو ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن ہم لوگ جا رہے ہیں جی ٹرنڈو آدم بہت پرانے ریلیٹیو ہیں جاننے والے ہیں جامیہ دلستیشید کے ساتھ بڑے چھے تعلقات ہیں جو کنو نے ہمیں عاموں کے باغ میں بولایا ہے اور جامعہ کی طرف سے ہمیں آرڈر ہے کہ آپ جائیں تو بڑوں کے آرڈر بعض دفعہ بڑے مزیکے ہوتے ہیں بعض دفعہ بڑے آرڈر دیتے ہیں کہ نا چاہتے ہوئے انسان اس پر عمل کرتا ہے بعض دفعہ بڑے آرڈر دیتے ہیں تو وہ آرڈر کا سماپ بھی ملتا ہے اور آم بھی ملتے ہیں تو ہم جا رہے ہیں کراچی سے ٹنڈو آدم اور مرنبدالوڈو صاحب ٹنڈو آدم ہے ٹنڈو آدم ہے ٹنڈو آدم ہے ٹنڈو ہے بس آگے آگے یہ ان کو پتا ہوگا مرنبدالوڈو صاحب وہاں جا کے بتائیں گے ان سے تو ہم جائیں گے انشاءاللہ آم باہم کے درخت دیکھیں گے اٹھائیں گے بھی اور یہ بتا دو میں آساہ جی آپ کو دکھائیں گے آم کے باغ مربوں پر کتنا خوبصورت باغات ہیں اور ایکسپورٹ کوالٹی کے ساتھ اللہ میانے ہمیں پاکستان کو کیا کیا نعمتیں آتا کی ہیں سارا ایکسپورٹ کوالٹی ہاں ہیں وہاں جا کے اراد ہے کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو بھی دکھا دیں گے تھوڑا سا ویلوگنگ بھی کر لیں گے تو لائن پر رہیے گا آپ لوگ انشاءاللہ صلو اللہ الحبیب موسیقی 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 دوسرا ہی نیچرل میں اور آٹیویشز میں بہت فرق ہے اب یہ گھوڑ اور چینی میں کیا فرق ہے بہت سے اس کا بھی جواب نہیں ملتا تھا گھوڑ نے بتا بھائی گھوڑ کے اندر میررز ہوتے ہیں بہت سارے زمین سے نکلتے ہیں نا چینی میں صرف چینی ہے صحیح نا گھوڑ میں زنگ بھی ملے گی آپ کو سوڑا بہت آئرن بھی ہوگا یہ جانے ہم یہ آئے ہیں سند میں بہا فاؤم ٹنڈو آدم تو ہم پرانے ریلیٹیو ہیں ان کی دعوت پر آئے ہیں اور بڑوں کی طرف سے حکم بھی دیا گیا کہ آپ جائیں بڑا اچھا حکم تھا ہمیں عام کھانے کے لیے بھیجا گیا ہے ماشاءاللہ قوالیٹی عام قوالیٹی عام تو ہم آپ کو یہاں دکھائیں گے انشاءاللہ کل باہ کبھی وزیٹ کے باہ کبھی ہم بزیٹ کرائیں گے صبح انشاءاللہ اور کیسے یہاں پیک ہوتے ہیں ایکسپورٹ کوالیٹی کا عام ہے تو اس میں کون 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 ہے تو بڑا مزا آتا ہے یہ چیزیں دیکھ کے اور عام کھائیں گے بھی انشاءاللہ اور آپ نے کھانے ہیں تو اورڈر کریں گے پاہیسان میں سارے چیزیں بڑی مزی کی ہیں بھائی جن میں ہمارا عام بھی ہے کام کھانے والی بات وہ دیکھیں گے یہاں پہنچ گئے ہیں ملوگ انشاءاللہ اپنے والی بھی ہے یہ سارا باہر جائے گا پاہکستان میں ہمیں کھانے والا ایکسپورٹ ہوں ایکسپورٹ پاہکستان کرے چیزیں ایکسپورٹ ہوں ہم چاہتے ہیں کہ ایکسپورٹ ہے لیکن اپنے آپ کو پاکستان میں یہ ہے یہ ایکسپورٹ پر ہے کہ جسر کشمیر کا ہے ہمارے پاس ہم کیوں میں سر اوریجنر وہ اچھا سر تو پاکستان آتا ہی رہی ہے ایکسپورٹ ہوتا ہے ان کا ویجن یہ ہے کہ بچے چیز ایدر لکھیں یہ کونکہ کمیٹا ہے سندری ہے سندری ہے سندری ہے یہ سندری ہے سندری ہے صحیح ہوگیا خاملے کے لئے اسلام علیکم یہ بہت اچھا بنایا ہے اچھا یہ انٹرنٹس ہے ماشاءاللہ حضرت کے ساتھ آئے تھے سردیوں میں آگ شاک جلائی تھی بڑا محول تھا ساساہب کے ساتھ آئے تھے گنے تھے ساری سردیوں میں گنے اور ادھر سے ہاتھ بڑا بردرس کمبینیشن اچھا بھئی یہ پکے ہیں یہ پکے ہیں یہ ایک ہفتے میں پکے ہیں یہ تھی ایک ہفتے میں پک جائیں بغیر کاربائٹ کہتے ہیں کاربائٹ کاربائٹ یہ پکے ہیں ایک ہفتے ہیں آم کی ایسی ریسپیکٹ تسہری اتنی عزت آم کی یہ کیا ہے شاندار تسہری یہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے یہ جالی عزت بہت عزت دی ہے عام کو عزت دے اوٹ کو عزت دے ساتھ عام کو عزت دے ان کو نہیں دیتے ہیں بہت ماشاءاللہ صبح ہم باہوں کی سیر کریں گے انشاءاللہ پھر آپ سے ہم عاموں کی قسمیں مختلف کتنی قسمیں ہیں عاموں کی کل انشاءاللہ صبح اور عام کا پودہ کتنے عرصے میں پھل دیتا ہے کتنے سال عام چلتا ہے یہ ساری باتیں کل انشاءاللہ ہمیں ناللج شیئر کرنی ہے لوگوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر آدم نے یہاں گزاری ہے اب ہم سوائیان اونچیں باغات کی طرف جا رہے ہیں بھائی خزیل کے باغات کی طرف جا رہے ہیں بھائی خزیل کے موسیقی 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 ہے سینڈرے ہیں ہیں ہاں وہ سامنے والا بھی لنگڑا ہے انہیں لگڑے ہاں پہ اکٹے ہو گئے ہیں یہ لنگڑا ہے لنگڑا تو بہت بڑا نہیں ہوتا یہ لنگڑا ہے یہ لنگڑا ہی لنگڑے نہیں تو یہ زائکوں میں فرق ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے یہ لنگڑا ہے یہ تیس کے ہے وہ سندہ لنگڑے والا ہو رہے بہت نیچے نیچ تک یہ دکھو یہ دکھو دکھتے ہیں ٹائٹ گھنگڑے والا ہو سا جی آپ نے موینے کیا یہ لنگڑا سے پتہ چلتا ہے لنگڑا ہے نہیں ان کی سائزوں سے پتہ چلتا ہے شکل سے شیپ سے تو تیسے بھی تو فرق ہوتا ہوگا تیسے بہت تو یہاں سندھ میں کونسا آمکتے ہیں سندھ بھی ہو گیا سندھ بھی ہو گیا سندھ بھی ہے اور لگڑا ہے چونسا ہے چونسا بھی ہے چونسا تو کہتے ہیں پنجاب میں ہے یہ چونسہ سفید ہوتا ہے تو کون سے چونسے کی بات ہو رہی ہے؟ میں پاس سفید چونسہ لگا ہوں تو آپ کے پاس یہاں کتنے درختیں ہیں؟ چار ہزار درختیں مولا فضل صاحب یہ فاصلہ ہے دو درختوں کے درمیان اتنا ہی ضروری ہے فاصلہ یعنی اس سے کم میں کیا تدوار میں فرق پڑے گا؟ جو نئی ٹکنوجی آ رہی ہے وہ چھوٹے درختیں ہیں وہ فاصلہ کم کرتے ہیں یہ بڑے درخت کی طرح ہے کہ یہ فاصلہ زیادہ رکھتے ہیں ابھی نئی ٹکنوجی آ رہی ہے کہ فاصلہ کم رکھتے ہیں؟ بس ڈنڈی کٹ کرنے کے لئے یہ تو بندوں کو اپر تک چڑھنا پڑتا ہے پھر وہاں پھیکنا پڑتا ہے وہ آپ سفید ڈنڈی سے کٹیں اچھا نہیں نہیں تو آپ فاصلہ کم کر کے ہے کہ خاد کوئی نہیں دل لکھتے ہیں؟ نہیں خاد کوئی ہائٹ پتا نہیں جانے جاتا ہے نورمل ہائٹ پودے بڑیاتے تین سو پودے سے جو ہیں اچھا تو وہ زیادہ ہائٹ نہیں ہوتی پر پودوں کی تو پھل نہیں پھل کوہ دانیا ہو جاتا ہے پھل جو ہے جو ہے جاندار ہو جاتا ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے چونسہ ہے اور گسیری بھی ہوتا ہے گسیری بھی ہے ہم تو کھانے سے مطلب ہے بہت سی نسلیں آپ تو کھاتے بھی نہیں بیگن پھلی ہوگئی ہے بیگن پھلی ہوگئی ہے بیگن پھلی بیگن پھلی اچھا اور کونسی بیگن پھلی ہے بیگن پھلی ہے سونیرہ ہے نہیں سیف کے درختوں میں جیسے وہ کبنی پڑتی ہے نا ان کی ٹرمیں کرتے ہیں کلم کلم نہیں وہ کٹتے ہیں شاہوں کو سیف کا درخت کرتے ہیں بہت عرصہ چلتا ہے عام کا کتنا چلتا ہے کچھ پتا ہے آپ کو بہت شب چلتا ہے بہت شب چلتا ہے بہت شب چلتا ہے جے کہ ان کی دیکھ بھالی صحیح کی جائے دو سو سال تک بھی چلا جاہے دو سو سال تک بھی چلا جاہے دیکھ بھال میں کیا کرنا پڑتا ہے اس کی خادو خورات اس کی جو ہے تینیا شاکر تاسنا اس کو پروپرد دے پھلے گئے گئے ہیں اچھا 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 سال سے زیادہ کے ہیں چا بھائی دیکھ لو یہ تو ان سے دعا کروانی چاہیے اس سے پہلے کے آپ سے دعا کروانی چاہیے بڑے بزرگ درخت ہیں یہ اس کے تنے کاٹ کے وہ جو رنگ بنے میں ہوتے ہیں سبتر سبتر سال پرانے درخت بھائی اینوال رنگ اصل میں درختوں کے اوپر ہر سال ایک رنگ آ جاتے ہیں تنے پر ہینئر صاحب میں یہ ٹیکنیکل بات ہیں تنے کی درخت کی عمر معلوم کرنے کے لیے ایک اینوال رنگ اس پر بنے گا گلنے تو اسے ایکزیکٹ عمر پتا چل سکتی ہے بھائیات یاد کے ماہرین اسی طرح اس کی عمر معلوم کرتے ہیں تو آپ کو بھی گن سکتے ہیں وہ تو تنہ کٹے گا پھر ٹیکنیکلی اس کو دیکھیں گے عمر تو پتا چلے گی لیکن موت کا حق مرہوم اس تاریخ پر کیا کہہ رہے ہیں کہ عام کے اس پر اتنا وزن ہوتا ہے کبھی کبھی عام وزن کی وجہ سے بھی درخت چوٹ جاتے ہیں اچھا ایک ایک آدھ ادھا کلوں کے یہ ہوتے ہیں تو دیکھیں سارا پورا جھکاؤ اچھا پورا جھکاؤ ایک طرف ہوا ہے تو درخت دو ہسروں میں ڈیوائیڈ ہو گیا لیکن پھل پھر بھی دے رہے ہیں پھل پھر بھی دیتے ہیں کتنا قریب ہے ہم بچپن میں پتھروں سے عام کے درخت پیدا پتھر مار مار کے توڑتے تھے ابھی وہ قائدہ آتا ہے لف مدہ عام والا آرہے ہیں آج کل یہ دیسی کچھ لگ رہے ہیں مجھے یہ دیسی لگ رہے ہیں یہ دیسی ہے پتھے کز نے پیدا رہے ہیں یہ نئے پتھے کراچی میں بھی عام بہت اچھا لگتا ہے لگائیں نا گھر میں گھٹلی سے پیدا ہوتا ہے وہ دیسی ہی ہوتا ہے نہیں تو یہ کس سے پیدا ہوتا ہے یہ گھٹلی سے پیدا نہیں ہوتا یہ گھٹلی سے باقیوں کو جو ویرائٹی ہیں ان کو کلم کرنی پڑتے جیسے دسیری ہو گیا سندھری ہو گیا تو دیسی سے پھر وہ ویرائٹی ہے یہ پتہ ہے درخت لگائے کس نے تھے یہ آپ لوگوں کے کوئی باپ دادے تھے جنہوں نے آکے درخت لگائے تھے ہمارے باپ دادے سے پہلے کی باپ ہے ستہ سالہ اپنانی ہے تو آپ کے یعنی ان لوگوں نے اسی طرح یہ خریدے تھے چار ہزار درخت ہے یہاں پہ کتنے اکڑ پہ آئی ہے ایک سو ساٹھ اکڑ پہ ایک سو ساٹھ اکڑ پہ چار ہزار درخت ٹوٹل اقسام کتنی ہے اسی فیصد سندری ہے باقی سنیرہ ہے فجری ہے چونسا ہے پیگن پھلی ہے دسیری ہے لنگرا ہے لولا بھی ہے مولانا عبدال صاحب نے جملہ سجی بتایا کہ ویسے تو عام کھانے سے غرض ہونی چاہیے گننے سے نہیں لیکن آج ہم گن بھی رہے ہیں اس محابرے کو انہوں نے یہ دکھیں تو یہاں آپ لوگ یوریا بھی ڈالتے ہیں کیسے ایسی درخت کے نیچے ایسی جا کے پھیک رہے ہوتے ہیں یہ سنیرہ ہے بے وقت یہ سنیرہ ہے اچھا اس کو سنیرہ کہتے ہیں یہ سنیرہ آمیں تو ہے تو یہ بھی ہرا سنیرہ تو نہیں ہے ملکہ سائز دیکھیں اس کی بسریئے ڈیفرنٹ ہے اس کی شیوے سے بہت سورت ہے توڑا خوبصورت آم ہے یہ یہ سنیرہ پہنے دے با سنیرہ ہے یہ لیٹیوریٹی ہے بورا تیار نہیں ہے اچھا یہ کب تک تیار ہوگا یہ تکریبا بیس دن لگ جائیں گے صحیح ہو گیا دیکھو یار کیسے بلکل ایسے ہاتھ پہ آئے ہوئے ہیں عمر بھائی انجوائے کر رہے ہیں جی یہاں تو آدمی گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے کیا خیال ہے گھوڑے کا دیکھ میں نے لفظ ڈال دیا میرے بات آپ کی جانتا ہے وہ پکے ہوئے ہیں وہ پکے ہوئے ہیں وہ پکا ہوئے ہیں وہ پکا ہوئے ہیں وہ دیکھو نہیں یہ زیادہ پکے ہوئے ہیں یہ تہنی ٹوٹی ہے تو یہ تکریبا سوگ گئے ہیں پکے سوگ گئے ہیں یہ تہنی ٹوٹ کے گریئے درخت سے الگ ہوئی ہے عاموں کے بہت وہ قائدے میں تھا نا پہلی جماعت میں کچھے عام بولے پکے عام بولے وہ ابھی ہے سکول میں بس اب قائدے میں آئے دیکھا کہا سکولوں میں نہیں کچھے عام بولے اور ہم بھی بڑے کام کے ہیں پکے عام بولے ہم بھی بڑے کام کے ہیں وہ بڑا ایک اچھا سا مقالمہ ہوتا تھا سکول میں ہم پڑھتے تھے پہلی کلاس میں اب ہے وہ پتہ نہیں شاید وہ بھی کسی جگہ کیا سیکسپیرین سے پہترینو سا جی میٹھے ہیں بہت آپ توڑے ہیں لائیو توڑ کے کھا رہا پتہ ہی نہیں چلیلہ کھڑڈا کھا ہے یہ سا جی بلکل فریش ہے بلکل اس کا کوئی ہو جاری نہیں یہ لے اچھا نیچے والے جو ہے یہ گلے میں خراش کرتے ہیں یہ بہترین ہے یہ تو پکا ہوا ہے جگہ ہی نہیں ہے دھونے کی تو ہے آگ یہ نلکہ ہے لیکن اس پہ کوئی سپری تو نہیں ہوا وہاں نہیں نہیں بس ایسی ٹھیک ہے مزے گا ہے مزے گا ہے یہ سندھری ہے خودی آگیا یہ زیادہ مزے خودی آگیا مزے گا رہا رہا کیا میں بولا جاؤ اچھا آپ کوڑر پہ آگیا ہے آپ نے دیکھا نہیں یہ بہت زیادہ میٹھے ہوں گے میرا خیال ہے یہ مزے گا ہے بھائی آہم مزے گا یہ بھلا یہ دیکھ رہے ہیں یہ زیادہ میٹھا ہوگا بلکل 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 بکھایا آپ تکیش سے کھانا ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے ہم ہم آپ کھاتے ویڈیو نہیں مناو بلکل یہ کہاں سے آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے یہ ہمارے سر تکرا رہے ہیں دیکھو بھائی مٹھا درخت کا پکاوا پکار بھائی پکار بھائی پکار بھائی پکار بھائی آجا بھائی انوار بھائی یہ لیں آجا 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 کچ خرید کے کھایا ہوگا دوڑ کے کھایا ہے جنت کا مزا احزازی آجا یہ جناب آپ دیکھ رہے ہیں دو آم انہوں نے ایک ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں ایک اس ہاتھ میں پکڑا ہوئے ہیں مجھے آپ نے بہت برا پسائے ہیں اچانک ہم نے کیمرہ آن کیا تو آپ کو منظر دکھا رہے ہیں کہ وہاں یہ کتنے شریف بنے ہوئے تھے کھائی نہیں رہے ہیں یہ پانی میں جذب ہو جا وہ زمین پہ نہیں گئے بڑے نفیس طبیعت کے آدمی ہیں ماشاءاللہ یادا کھالو کھالے 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 کھائی کھائی جباردست کسی کی کھاتے ویڈیو نہیں بنانی چاہیے بنا کے کہتا ہوں میں سکر زوا تھا پھر بہت جلدی آ رہا ہے دیکھ لو بھائی یعنی درخت کٹا ہوا ہے فضل بھائی اچھا یہ جو درخت کٹ گیا کلمے کیا مطلب پیونت گاری اسے کوئی دوسری نسل کی پہلے کیا تھا یہ تو اس میں اب کچھ کیا لگا دیا سندری کی شاک گھسا دی اس میں اب کیا پیدا ہوگا نہیں تو مکس نہیں پیدا ہوگا حجیب تو اب سندری میں آپ شاک لگا دیں دوسری کی لنگڑے کی تو لنگڑا ہو جائے گا حجیب ایسے ہی ہے نا کہ اگر ایک انسانوں انسان اور قوم یا نسل کے ان کی آپس میں شادیاں ہوتی رہیں تو اس میں پیدا ہو جاتے ہیں مسائل باد میں اس لئے کہتے ہیں کہ کراوس نیشن بریڈ بہتر ہوتی ہے اس لئے یہ ایک ہی قسم کے عام اگر چلتے رہے ہیں تو اس میں امکان ہوتا ہے کہ وہ پیدا ہو جائیں بیماریاں یہ بہترین طریقہ ہے عام کو بچانے کے لئے بیماری سے عام وہ کئی نسلوں تک یہ جناب ریپورٹ پیش کر رہے تھے مران افضل صاحب عام کھانے کے لئے دو منٹ کے لئے رکے تھے صرف ریپورٹ پیش کرنے کے لئے ریپورٹ پیش کرنے کے بعد دوبارہ یہ اپنی ذمہ داریوں کو بہت سنے خوبی نمانے لیں ہو جی وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں چٹائی لگا دی گئی ہے ہمارے لیے صبح ناشتے کے لئے ناشتے کے لئے نا بہترین آپ دیکھیں کیسا محول ہے ماشا اللہ صبح صبح کا ٹائی میں خجر کے بعد ہم نکلیں یہ آم پیک ہو رہے ہیں اور یہ مزدور ہیں دو اٹھائی سو آپ کے پاس لیبر ہے نا کوئی آم سر پہ نہ گر جائے بھائی ہمارے اگر بندہ گر ہے دوسری اٹھائے بندے کو اسے نہیں ملے گی دلوالا کے لئے سنے یہ دو اٹھائی میں لگ رہا ہے کچھ محبت ہو گئی ہے سا جی آپ نے ہٹ نی کرنا ہے انزار کرنا ہے سا جی آم زائے نہیں کرنا تھوڑا قریب ہاں دیکھو بھائی چھوڑا نشانت دیکھ رہا ہوں میں لیکن وہ جو آواز ان کے اس میں آتی ہے نا یوں پر بھائی وہ پروفیسٹر بھائی یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں جو آم جو ہے نا آم میں ایک کیڑے آتا ہے تو نر مادہ ملاپ ہوتا ہے اس سے انڈے پیدا ہوتے ہیں اس سے کیڑے بنتے ہیں آموں کو بہت کھاتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے یہ ڈبے آپ دیکھ رہے ہو اس کے اندر جو ہے نا مادہ کی خوشبو لگا دی ہے وہ ایک کیمیکل ہے جی ہاں وہ کیمیکل ہے اس کے انڈے پروفیسٹر بہت کھاتے ہیں یہ مکھی ہے جس کی وجہ سے یہ کیڑے جو آم کے اندر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں یہ نر اس کے اندر تریپ ہو گیا وہ مادہ کی خوشبو دیکھ کے آیا اور اندر انہ للا ہو گیا اس کا دارے فانی سے ہمیشہ کے لیے پوچھ کر گیا تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی گروتھ نہیں ہوتی ان کی گروتھ نہیں ہوتی مادہ باہر ہوتی ہے نر تریپ ہو جاتے ہیں یعنی ساری مادہیں بیوہ ہو جاتی ہیں بیوہ ہو جاتی ہیں تو ان کا انڈوں کا سسٹم اتم ہو جاتا ہے ٹھیک 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 اس سے کیڑے نہیں نکلتے دیکھو لے یہ نر مادہ کے چکر میں زندگیاں برباد کر رہے ہیں یہ چھوٹی سی اوپر چیز لگی ہوئے ہیں اس پر کیمیکل ہے جس میں اس کیڑے کے مادہ کی خوشبو ہے تو نر اس خوشبو کی وجہ سے بجائے سچی مچھی کی مادہ کے پاس جانے کے وہ اس کی خوشبو دیکھ کے اس ڈبے میں گھس کے دھوکے میں آجاتا ہے دھوکے میں آجاتا ہے یہ پھر بے ہوش ہو جاتا ہے کیمیکل کی وجہ سے پھر مر جاتا ہے آپ اس میں اخلاقی پیغام کیا دیں گے حضرت تو اخلاقی پیغام یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے سوچ سمجھ کے مادہ کی پیچھے جائے بلکل صحیح بات اور صحیح مادہ یہ نہیں کہ جہاں کوئی اچھا پرفیوم لگا کے جا رہی ہے بلکل صحیح بات دیکھنا چاہیے کہ یہ آپ کے خاندان کے جوڑکی بھی ہے کہ نہیں ہے بلکل صحیح آپ کے اببہ کی بہو بھی بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی ہے بلکل صحیح جہاں کوئی اچھی دیکھی وہ پیچھے نکل لی ہے تو یہ ہی انجام ہوگا ڈبے میں وہ ایک دن مرے رہے نکل ہوگا بلکل صحیح یہ پیٹیوں میں جی پیٹ ہو رہا ہے تھائی سو ساڑھے چار ٹرک چار ٹرک چار ٹرک روزانہ نکلتے ہیں ڈیلی مفتی صاحب آپ ذرا بتائیں کیسا رہا ایکسپیرینس اور کل سے ہم یہاں ہیں ماشاءاللہ اس میں آئے گا ماشاءاللہ بڑا مزا آیا دیکھ کے اور اتنا بڑا باغ اور اتنی محنت ہوتی ہے ہم تو آرام سے کھا لیتے ہیں گھر بیٹھ کے اتنی محنت ہوتی ہے اور ستر ستر سال پرانے عام کے درخت محنتیں کوئی اور کرتا ہے پھر اولادیں فائدہ اٹھاتی ہیں تو جنہوں نے درخت لگائے ہوتے ہیں ان کی نیت اچھی ہو تو ان کے لئے صدقے جاری ہیں حدیث میں آتا ہے کہ درخت لگانا درخت لگانے والے کیلئے صدقے جاری ہیں تو اس چیزوں کو فروغ دینا چاہیے نا آپ نے درخت سے عام دوڑ کے کھائے کیسا تھا؟ الحمدللہ ابھی دیکھیں ہمارے ملک میں تو اب خود اگاؤ خود کھاؤ والی پالیسی ہی چلے گی کچھ وقت کے بعد بلکل کہ ہم دوسروں پر ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دیں تو خود اگاؤیں خود کھائیں ٹھیک ہے نا؟ وہی لوگ میرا خیال ہے سروائف کر سکیں گے بلکل تو انہوں نے ماشاءاللہ چار ہزار درخت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوئے ہیں مزید بھی آگے کام کریں انشاءاللہ یہ دیکھایاں ترتیب سے عاموں کو ترکھا جا رہا ہے بڑی عزت کے ساتھ یہ پیکنگ ہے ٹائٹ والی یہ پانچ کجی کے تقریباً باکس ہے اور اس کے اندر یہ دو چار چھے آٹھ دس دس اور گیرہ تقریباً پانچ سو گرام کا ایک عام ہے تو عام کا جو سائز ہے اس کی جو قوالٹی ہے اس کی جو مٹھاس ہے ایوریتھنگ ماشاءاللہ اس کی کوئی آپ کو مثال نہیں ملے گی درخت دیکھیں اور یہ پھل دیکھیں کہاں پہنچا ہوا ہے قرآن میں ہے نا قطوفوہ دانیا جنت کے پھل لٹکے ہوئے ہوں گے تو یہ پلکل زمین سے چھو رہا ہے یہ بھی نا قطوفو کے بیچ میں ہے ناشتے کا انتظام ہے واہ 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 ناشتہ بھی خاندانی قسم کا لگ رہا ہے تو یہ مکھن شکھان ہے ماشاءاللہ مزبان نے بڑا اکرام کیا بھئی پراثے بھی ہیں پراثے بڑے گرم گرم یہ ہی درختوں کے عام ہیں یہ دیکھیں بہت عالی منظر پیٹھ ہو رہے ہیں یہ چھتہ ہے نہیں نہیں درخت پر ہے یہاں چھتے متے نہیں ہوتے کیا شہد نہیں لکھتا درختوں پر ویٹھڑا اکھنے عاشتہ انتظر